بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک تو میری یوٹیوب فینل ماتمیٹک فور فن آجم اکسپورٹ کاؤنٹاون بک ایٹھ تھرڈ ایڈیشن چپٹر نمبر تھری سکوئر اور سکوئر روٹ کیوپ اور کیوپ روٹ کی ایکسرسائز تھری بی فرم ایکسرسائز نمبر ون سٹارٹ کریں گے جیسے کہ میری زیادہ تر سبسکرائبر کو معلوم ہے کہ جنہوں نے میری ویڈیو ایکسرسائز تھری اے دیکھی تنہیں معلوم ہے کہ ہم لوگوں نے تھری اے کی ایکسرسائز کو ہم لوگوں نے اپنا ایک چارٹ بنایا تھا سکوئر اور سکوئر روٹ کا ہم نے اس ایکسرسائز کو اس چارٹ کی ہیلپ سے سالف کیا تھا جیسے کہ ہماری یہ ایکسرسائز تھری بی کیوپ پر بیس کرتی یعنی اس ایکسرسائز میں ہم کیوپ اور کیوپ روٹ کے بارے میں پڑھیں گے ڈسکس کریں گے تو اس کے لیے بھی ہم لوگوں نے ایک چارٹ تیار کیا ہے جو کہ ہمارے پاس ہے اس طریقے سے یہ چارٹ ہمیں اس ایکسرسائز کو سالف کرنے میں کافی ہیلپ فل ہوگا تو تمام سبسکرائبر سے یہ ریکویسٹ ہے دیکھنے والوں سے کہ سب سے پہلے آپ بھی اس طریقے سے اپنا ایک چارٹ تیار کر لیں کیونکہ ہم زیادہ تر 10 11 تک ہی کیوب سکوئرز اچھے طریقے سے یاد کر سکتے ہیں جو چیز ہم جتنی اچھے طریقے سے یاد کر سکتے ہیں ہم وہاں تک ہی اپنا مائنڈ سیٹ بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے میں نے یہاں پر 11 تک کی کیوبز رائٹ کی ہیں ہم اس طریقے سے ان کیوبز کو دیکھو ہم بنا لیتے ہیں کیوب کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اے نمبر ہے وہ بار بار کیوب کا مین کہ نمبر 3 ٹائم اپنے آپ سے ہی ملٹیپلائے ہو رہا ہے تب جا کر ہمیں یوں آنسر آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ بھی اس طریقے سے اپنے لیے ایک چارٹ سا تیار کر لیں یہ چارٹ آپ لوگ کو ہیلپ کرے گا اس ایکسرسائز کو سولف کرنے میں چارٹ تیار کرنے کے ساتھ آپ لوگ کوشش کریں کہ جہاں تک میں نے ویلیوز دی ہوئی ہیں آپ کائنڈلی وہاں تک کی ویلیوز کو پکا پکا یاد کر لیں کیونکہ صرف اور سیف میں نے یہاں پر 11 سی ویلیو لی ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگ بھی 11 تک کی کیوبز کو پکا پکا یاد کر لیں تاکہ ہم جب ایکسرسائز کو سولف کریں تو ہمیں کافی آسانی وہ کافی ہیلپ فول رہتا ہے ہمارے لیے جب ہمیں کیوبز یاد ہوتے ہیں سو چلیں ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں کوسٹین نمبر ون سے کوسٹین نمبر ون جیسا کہ ہمارے پاس ہے فل ان دا بلینکس ہم نے بلینکس کو فل کرنا ہے جیسا کہ ہم نے ابھی پڑھا ہے کیوبز سے مراد کیا ہوتا ہے اپنے ہی چارٹ میں ہم لوگوں نے شو کیا تھا کہ کیوبز سے مراد ہوتا ہے کہ نمبر اپ اٹس سیلف کتنی ٹائم ملٹیپلائے ہو رہا ہے ون ٹو اینڈ تھری تھری ٹائم ملٹیپلائے ہو رہا ہے تو اٹس مین کہ ہم یہاں پر رائٹ کر دیں گے تھری نیکسٹ ہمارے پاس ہے نمبر تھری آئیڈنٹیکل فیکٹر اس کارڈ تھری آئیڈنٹیکل فیکٹر سے مراد یعنی تین ہی نمبر ہے جو سیم ہی ہے یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس یہ تین ہی نمبر ہے جو سیم ہے تو کیا آتا ہے ہمارے پاس کیوب تب ہی آتا ہے تو اس لئے یہاں پر ہم لیکھیں گے کیوب نیکسٹ ہمارے پاس ہے دیئر آر ڈیش پرفیٹ کیوب بیٹوین ون اینڈ تھاؤزنٹ یعنی ون اینڈ تھاؤزنٹ تک ہمارے پاس کتنے پرفیٹ کیوبز ہیں سو چلیں ہم اپنے چارٹ سے ہی آسانی سے فائنڈ کر سکتے ہیں کہ یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس ہیں یعنی ون اینڈ تھاؤزنٹ تک سو یہاں پر دیکھیں ٹو تھری فور فائ سیکس سیون ایٹ نائن اینڈ کیونکہ ٹین تک کہ جتنے بھی ہمارے پاس یہ جو ویلیوز گیون ہیں وہ ہمارے پاس ون اینڈ تھاؤزنٹ کی رینج تک ہی آ رہے ہیں ماں کی 11 کا جو کیوب ہے اس رینج سے آؤٹ ہے سو ایٹس مین کہ ہم یہاں پر رائٹ کریں گے نائن کیونکہ نائن ہمارے پاس دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات یہاں سے کر لیتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو نو ہمارے پاس وہ واحد نمبر ہیں جو ون اینڈ تھاؤزنٹ کے درمیان ٹھیک ہے یعنی نو وہ نمبر ہے نائن نمبر ایسے ہیں ہمارے پاس ٹو سے لے کر ہنڈڈ تک جن کا کیو ایکزیکٹلی ون اینڈ تھاؤزنٹ میں آ رہے ٹھیک ہے ایف ایس نمبر ایس ملٹیپل اف ایس یعنی کوئی نمبر ہے جو کہ ہمارے پاس ایس ایس کیو ایس 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 کیو کیا ہوگا دیکھیں 3 ہے 3 کو ہم نے 3 ٹائم ملٹیپلائی کرنا ہے یہاں پر دیکھیں 3 کے کیوب سے ہمارے پاس کیا آرہا ہے 27 اس میں کہ ہم یہاں پر کیا لکھیں گے 27 نیکسٹ ہمارے پاس ہے 3 روٹ کیوب روٹ 27 3 is جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس جو نمبر 3 ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے انڈیکس ہے ہم یہاں پر رائٹ کریں گے کہ یہ 3 جو کیوب روٹ پر ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے انڈیکس کوئیسن نمبر 1 کمپلیٹ ہو چکے کوئیسن نمبر 2 پر آ جاتے ہیں کوئیسن نمبر 2 ہمارے پاس ہے کہ ہمارے پاس جو سٹیٹمنٹ گیون ہے کیا وہ true ہے یا وہ false ہے سو فرسٹیٹمنٹ ہمارے پاس ہے the cube of an even number is always even کہ ہمارا کوئی even number ہوگا تو اس کا کیوب ہمیشہ کیا ہوگا even نہیں ہوگا تو یہاں پر دیکھیں ہم اپنی چارٹ کو اگر فوکس کریں تو جو ہمارے even number ہے ان کا کیوب ہمارے پاس even ہی آئے ہیں یایسے 2 کا کیوب even ہے 4 ہمارا even number ہے تو اس کا کیوب بھی even ہے 6 ہمارا even number ہے تو 6 کا کیوب بھی even number آئے ہیں اسی طرح 8 ہمارا even number ہے تو 8 کا کیوب بھی even ہی آئے ہیں اسی طریقے سے 10 ہمارا even number ہے تو 10 کا کیوب بھی ہمارے پاس even ہی آئے ہیں تو according to this our statement is true next ہمارے پاس ہے the cube of negative number can be positive کہ کیا negative numbers کا cube root ہمارے پاس positive ہوگا تو وہ ہمارے پاس positive نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا اس کی بھی ایک وجہ یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس for example minus 2 multiply by minus 2 multiply by minus 2 کیونکہ ہم یہاں پر minus 2 کا کیوب لے رہے ہیں minus 2 کو minus 2 کے ساتھ multiply کریں گے تو آ جائے گا plus 4 plus 4 یہاں سے دیکھیں ان دونوں کو multiply کیا تو آ جائے گا 4 multiply by minus 2 کریں گے تو آنسر آ جائے گا minus 1 یعنی اس سے ہمیں یہ اندازہ ہو رہے کہ ہماری جو statement ہے وہ کیا ہے false next ہمارے پاس ہے the cube root of 216 is 6 کہ 216 کا جو cube root ہے کیا وہ 6 ہے so یہاں پر دیکھیں 216 yes وہ 6 کا ہی cube root ہے تو it's mean our statement is true next ہمارے پاس ہے if a by b is a rational number کہ a by b ہمارا کیا ہے اگر یہ a by b ہمارا rational number ہے then a by b cube root is same as a cube root multiply by b cube root تو یہ کہہ رہے ہیں کیا ہمارے پاس یہ جو ہمارا given ہے کیا یہ اس کی equal ہے تو یہ اس کی equal نہیں ہے یہ تب اس کی equal ہوتا جب یہ ہمارے پاس اس طریقے سے given ہوتا یہاں پر دیکھیں یہ تب equal ہوتا کہ یہ ہمارے پاس کس طریقے سے ہوتا a multiply by کیونکہ یہ b ہمارا denominator میں ہے یہ ہمارا denominator میں دیا ہو ہے تو یہ wrong ہے یعنی اس place value کیا denominator میں ہے تو اگر ہم اس کو اس طریقے سے لکھیں کہ ہماری statement true ہوگی اس طریقے سے ہماری statement ہوگی false next and last ہمارے پاس statement the cube root of 250 lies between کہ جو ہمارے پاس cube root 250 کا وہ لائے کر رہے between 6 and 7 کہتے ہیں کہ 256 and 7 کے cube root کے between write کر رہے تو یہاں پر دیکھیں 6 کا cube root ہمارے پاس ہے 216 7 کا cube root ہمارے پاس ہے 343 so value ہمارے پاس ہے 250 which mean کہ یہ 6 cube root and 7 cube root کے between نہیں ہے value so ہماری یہ statement true ہے next question number 3 پر آ جاتے ہے question number 3 ہمارا ہمارا بہت interesting question ہے interesting اس طرح سے ہے کیونکہ اس question میں ہم سے کہا جا رہا ہے which of the following natural number are perfect cube کہ ہمارے کون کون سے natural number ہمارے پاس perfect cube ہے so solve کرنے سے پہلے بھی میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ ہمارے کون کون سے number perfect میں ہمیشہ سب سے پہلے جو zero سے start کر لے دیں ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس یہاں پر دیکھیں یہاں پر two zeros ہے یہاں پر three zeros ہے three zero سے مراد ہوگا کہ یہ ہمارا perfect cube ہے پہلے تو ہم zeros پر فوکس کرتے ہیں کیونکہ cube پہ ہمارے پاس three numbers same three number itself multiply ہوتے ایک دوسرے خصصہ three cube سے مراد three number ہوتے جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ جب بھی three numbers number تو ہمیں اس طریقے سے معلوم ہو چکے دوسری علامات یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس کیا ہے ہمارا chart جو کہ ہم یاد کر چکے ہیں اس میں ہمارے پاس seven hundred twenty nine کی value given ہے تو ہم اس کو tick کر لیں گے رہا سوال ہمارے پاس یہ دو values تو یہ ہمارے پاس کو اس کی اچھے طریقے سے سمجھ آسکے ان باتوں کی جو میں ابھی آپ لوگ کو بتا چکی ہوں جیسا کہ ہمارے پاس question three میں ہم لوگ نے cube root find کرنے جس طریقے سے ہم square root find ہمارے steps ہمارے چاہے cube root ہو چاہے اس سے بھی above کچھ ہم لوگ نے سیم سب سے پہلا step اس کے prime factors کو find کرنے سو چلیں ہم سب سے پہلے اس کے prime factors کو find کر لیتے پھر اس کے بعد اگلا step آپ کے ساتھ شیئر کریں جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ 729 ہمارا odd number ہے ٹھیک ہے اس وجہ سے ہم یہاں پر 3 کے ساتھ جب جائیں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 243 again it is an odd number تو ہم کیا کریں گے پھر 3 کے ساتھ جائیں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 81 کے ساتھ ٹھیک ہے پھر ہم 3 کے ساتھ جائیں گے تو 81 3 کے table میں ہمارے پاس آتا ہے 27 27 3 کے table میں ہمارے پاس آتا ہے 9 کے ساتھ 9 3 کے table میں ہمارے پاس آتا ہے 3 کے ساتھ 3 3 کے table میں آتا ہے 1 کے ساتھ یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس اس کے تمام prime factors آ چکے ہیں اب یہاں پر ہم write کریں the prime factors of 729 so یہاں پر اس کے prime factors کو write کریں تو یہاں پر 3 multiply by 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 3 so یہ دیکھا جائے جیسے cube میں ہم pair بناتے تھے pair میں ہمارے پاس 2 prime factors آتے تھے اب یہ ہمارے پاس cube تو اس کے pairs میں ہمارے پاس 3 prime factors آئیں گے یہاں پر دیکھیں یہ first pair ہو چکا ہے یہ ہو چکا ہے second pair ٹھیک ہو چکا ہے اب ہم اس طرح سے write کریں کہ یہ ہو جائے گا 3 cube multiply by 3 cube اب دونوں ہی ہمارے پاس سیمی نمبر ہے تو ہم 3309 whole cube یہ پر دیکھیں ہمارے پاس اس کا cube آ چک ہے اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے اب ہم next question کو solve کر لیتے ہیں sorry اس کے next part کو start کر لیتے ہیں next ہمارے پاس ہے 2700 ہم نے یہ پر دیکھنا ہے کہ ہم اس کو کس طریقے سے آسانی سے prime factor کو find کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس 2700 ہم 3 کے ساتھ چلے جاتے ہیں پھر یہ آ جائے گا ہمارے پاس 9 کے ساتھ 300 آ جائے گا 300 کو 3 کے ساتھ دے جائیں گے تو آ جائے اب یہ ہاں پر دیکھیں 3 کے ساتھ یہ نہیں جا سکتا اب 2 کے ساتھ چلے جائیں گے 2 کے ساتھ جائیں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 50 پھر 2 کے ساتھ پر دیکھیں اس کے پرائن فیکٹر میں ہمارے پاس آ جائے 3 3 3 3 3 3 2 2 5 5 اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس صرف اور صرف یہاں پر 3 کا ہی پیر ایز کیوپ ہمارے پاس ہے باقی یہ بھی ہمارے پاس سکوئر کی فارم میں ہے یہ بھی ہمارے پاس سکوئر کی فارم ہے یہ ہمارا کیا ہے پرفیکٹ کیوپ نہیں ہے ہم لکھیں گے it is not a پرفیکٹ کیوپ نیکس پارٹ ہمارے پاس ہے 27000 جیسے کہ ہمیں معلوم ہیں کہ یہ پر یہ کیا ہے zero ہم پہلے three zero کو ride کر لیتے میں کوشش یہی کرتی ہوں کہ اپنے ہر question کو اتنا آسان طریقے سے سمجھاؤں تاکہ دیکھنے اور سننے والوں کو جلدی سے سمجھ آسکے میرا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی teacher کے کروائے ہوئے کام کے مخالف کام کرواؤ والے ہمارے پاس جو میرے زیادہ تر سبسکرائبر ہیں وہ parents and teacher ہیں تو میں کوشش یہی کرتی یہ دیکھیں 9000 آگیا اب 9000 3 کے ٹیبل میں ہمارے پاس آتا ہے 3000 کے ساتھ 3000 3 کے ٹیبل میں ہمارے پاس آتا ہے 1000 کے ساتھ اب ہم کیا کریں گے اب ہم 2 کے ساتھ جائیں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 500 کے ساتھ 500 2 کے ٹیبل میں ہمارے پاس آتا ہے 250 کے ساتھ 250 ہمارے پاس 5 کے ٹیبل میں آتا sorry 2 کے ٹیبل میں ہمارے پاس آتا 125 کے ساتھ 5 کے ٹیبل میں آتا ہے 25 کے ساتھ 5 کے ٹیبل میں آتا ہے 5 کے ساتھ 5 جو ہے وہ اپنے ہی ٹیبل میں آتا ہے 1 کے ساتھ اب ہم اس کے پرائم فیکٹرز رائٹ کر دیتے ہیں پرائم فیکٹرز وہ ہمارے پاس آ چکے ہیں 3 x 3 x 3 2 x 2 x 2 x 2 x 5 x 5 x 5 اب یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس آ چکے ہیں نمبر کیوب روٹ میں ہم 3 3 کے پیرز بناتے ہیں یہاں پر دیکھیں یہ ہمارے پاس آ جائیں گے 1 پیر یہ 3 کا پیر ہے یہ 2 کا پیر ہے اور یہ کیا ہے 5 والا اس کا پیر بن چکے ہیں اب ہم یہاں پر لکھیں گے سو یہاں پر دیکھیں اب ہم لکھیں گے 3 کا کیو ملٹیپلائی بائی 2 کا کیو ملٹیپلائی بائی 5 کا کیو اب یہاں پر دیکھیں 3 2 0 6 6 5 0 30 30 کا کیوب یہ کیا آ چکے ہیں ہمارے پاس اس کا آنسر یہ 30 کا کیوب آ چکے ہیں یہاں پر دیکھیں گے یہاں پر دیکھیں گے ہمارے پاس سوال کر لیتے ہیں 4 پارٹ میں ہمارے پاس ہے 34 128 سو چلے ہم 2 کے ساتھ جائیں گے تو یہ نمبر ہمارے پاس 2 کے ٹیبل میں آتا ہے 17 064 پھر 2 کے ساتھ جائیں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 8532 پھر 2 کے ساتھ جائیں گے 2133 اب ہم 3 کے ساتھ جائیں گے جیسا کہ ہم نے یہ بھی ساتھ ساتھ چیک کر even کا تو ہمیں آسانی سے پتہ ہے کہ وہ 2 کے ٹیبل میں آتے ہیں odd کا جو divisibility rule ہے جو ہم junior classes class 5, 6, 7 and 7 تک ہم نے اچھی طریقے سے اس کو پڑھا ہے سمجھے ہم اس کے according بھی اپنے mind کو use کریں گے کہ کیا ہمارے پاس جو odd number given ہے کیا یہ کون سے odd number کے ساتھ جا سکتا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم 3 کے ساتھ چیک کرنے کے لئے ہم ان number کا sum کر لیتے ہیں 3 plus 3, 6 plus 1, 7 plus 2, 9 it's mean کہ اس کا sum ہمارے پاس 9 آیا ہے اس طریقے سے دیکھیں میں ایک بار پھر explain کر دی کیونکہ زیادہ تر بچوں کو معلوم ہوتا ہے لیکن پھر بھی بھول جاتا ہے انسان ہے ہم 3 کی divisibility rule کو چیک کرنے کے لئے 2 plus 1 plus 3 plus 3 کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 9 it's mean کہ یہ 3 کے ساتھ جا سکتا ہے یہ میں نے صرف اور سے آپ کو سمجھانے کے لئے کہ آپ لوگوں نے need copies پر یا home bar copies پر اس طریقے سے نہیں کرنا ٹھیک ہے ہم اس کو 3 کے ساتھ جائیں گے تو 3 کی table میں یہ ہمارے پاس آتا ہے 21 ہمارے پاس آتا ہے 7 کے ساتھ and 1 1 اب ہم کیا کریں گے پھر 7 plus 1 plus 1 کریں تو 9 یہ 3 کے ساتھ again جا سکتا ہے تو یہ جائے گا 2 3 and یہ ہو جائے گا ہمارے پاس 7 7 7 sorry ٹھیک ہے اب پھر ہم ان نمبر قسم کر لیں گے 7 plus 3 plus 2 کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 12 it's mean 3 کے ساتھ جا سکتا ہے تو 3 کے ساتھ جائے گا تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 79 79 79 ہمارا پاس کیا ہے ہمارا پرائم نمبر ہے so it's mean 79 79 کے ساتھ ہی جائے گا تو یہ ہمارے پاس آ چکے ہیں اس کے پرائم فیکٹر تو ہم یہاں پر اس کے پرائم فیکٹر کو رائٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 3 multiply by 3 multiply by 79 so یہاں پر دیکھیں ہم پیرز بنا لیتے ہیں یہ پرسٹ پیر 2 کا ایک پیر بن چک ہے then 3 کا پیر بن چک ہے یہاں پر دیکھا جائے تو یہ 2 and یہ 79 ان کا کوئی پیر نہیں ہے تو اس سے ہمیں یہ پتہ لگ رہے کہ یہ ہمارا پرفیٹ کیوپ نہیں ہے تو ہم لیکھیں گے it is not a perfect cube اس کے ساتھ question number 3 complete ہو چک ہے question number 4 ہمارے پاس ہے what is the smallest number by which 864 must be multiplied with to make the quotient a perfect cube یعنی ہم لوگوں نے وہ smallest number find کرنا ہے جو کہ 864 کے ساتھ multiply ہو to make a quotient a perfect cube حاکہ ہمیں ایک perfect cube ملے یعنی یہ جو number ہمارے پاس گیوانا ہے یہ perfect cube نہیں ہے ہم نے ایک number find کرنا ہے smallest number جو کہ اس کے number کے ساتھ کیا ہو multiply اور ہمیں perfect cube مل جائے سو چلے ہم اس number کو question کو solve کر لیتے ہیں سو یہاں پر دیکھیں ہم smallest number find کرنا تھا جو کہ 864 کے ساتھ multiply ہو اور ہمیں perfect cube چاہیے سو ہم اس کو find کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم اس کے prime factors find کریں گی اس کی help سے ہمیں یہ question solve کرنا بہت ہی آسان ہو جائے گا سو چلے without wasting time ہم اس کے prime factors کو find کر لیتے ہیں جیسے کہ ہم 2 کے ساتھ جائیں گے ہمارا even number ہے 2 کے ساتھ جائیں گے تو یہاں سے آج جائے گا ہمارے پاس 1 6 پھر 2 کے ساتھ جائیں گے تو یہ ہمارے پاس آج جائے گا 1 یہاں سے 0 اور یہاں سے 8 آجائے گا پھر ہم 2 کے ساتھ جائیں گے تو آج جائے گا 5 اور یہاں سے آجائے گا 4 پھر 2 کے ساتھ جائیں گے تو آجائے گا 2 یہاں سے 2 آجائے گا اور یہاں سے آجائے گا 7 اب یہ ہمارا odd number ہو چکا ہے تو اب ہم 3 کے ساتھ جائیں گے 3 کے ٹیبل میں آ جائے گا یہ 9 کے ساتھ پھر جائیں گے 3 کے ساتھ تو یہ آ جائے گا 3 کے ساتھ اور پھر 3 کے ساتھ جائیں گے تو آ جائے گا 1 کے ساتھ اب ہمارے پاس اس کے پرائیم فیکٹرز آ چکے ہیں ہم اس کے پرائیم فیکٹرز کو یہاں پر رائٹ کر لیتے ہیں 2 multiply by 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 3 multiply by 3 multiply by 3 اب ہم کیا کر لیں گے ان کے پیرز بنا لیتے ہیں 3 3 کا جیسے کہ کیوب کے لیے پیرز میں ہمارے پاس 3 نمبرز ہونے چاہیے یہ دیکھیں یہ ہمارا ایک پیر یہاں پر اس کا 1 نمبر مسنگ ہے تو اس کو ہم چھوڑ دیں گے اس کا ایک پیر ہم یہاں پر رائٹ کر لیں گے ٹھیک ہے جیسے کہ ہمارے پاس اس پیر میں only 2 مسنگ گیا تو ہم لکھیں گے prime factor the prime factor 2 does not come in pair کیونکہ اس پیر میں ایک 2 مسنگ ہے ٹھیک ہے اس لیے اگر اس پیر میں ایک 2 ہوتا تو تب جا کر ہمارا جو پیرز ہے وہ complete ہو جاتا اس کا مطلب یہ ہو چکا ہے اس کا مطلب یہ ہو چکا ہے کہ 864 must be must be multiply by 2 یعنی اگر اس کو ہم 2 کے ساتھ multiply کریں گے تب جا کر ہمارے پاس یہ کیا ہو جائے گا make a quotient a perfect square sorry make a quotient a perfect cube یعنی اس طرح یعنی اس طریقے سے ہم نے اس question کو solve کرنا ہے same question number 5 اب پر آ جاتے ہیں question number 5 میں ہم سے کہا جا رہا ہے find the smallest number by which thirteen thousand five hundred must be divided to make the quotient a perfect cube یعنی ہم لوگ اس question کو same question number 4 کی طرح ہی solve کرنا ہے کہ ہم لوگ سب سے پہلے اس کے prime factor find کریں گے اور جو پیر میں ہمارے پاس جو number miss ہوگا it's mean کہ ہم اس number کے ساتھ جیسے یہاں پر ہم نے لکھا تھا اس کی statement in a solution solution میں ہم نے اس کی statement question number 4 میں جہاں پر multiply لکھا تھا same question number 5 میں اس جگہ پر ہم وہاں پر divide لکھ دیں گے same steps ہیں same process ہے سو چلیں ہم start کر لیتے اپنے register سے تو یہاں پر دیکھیں ہم سب سے پہلے اس کی prime factors find کریں تو یہاں سے آ جائے گا 6 یہاں سے آ جائے گا 7 and 5 پھر 2 کے ساتھ جائیں گے تو یہ آ جائے گا 3 3 7 5 پھر جائیں گے اب ہم 3 کے ساتھ کیونکہ یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس جو number ہے ہم اگر ہم اس کا sum کریں تو وہ ہمارے پاس 3 کا ہی multiple آ رہا ہے اس کے sum سے ہم 3 کے ساتھ چلے جائیں گے 3 کے ساتھ جائیں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا یہاں سے 1 1 2 and 5 پھر 3 کے ساتھ جائیں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا یہاں سے آ جائے گا 3 یہاں سے ہمارے پاس آ جائے گا 3 and یہاں سے ہمارے پاس یہ ہمارے پاس آ جائے گا یہاں سے 3 3 0 9 یہاں سے 2 چل گیا تو سوری یہاں سے ہمارے پاس آ جائے گا 7 اور یہاں سے آ جائے گا 5 پھر ہم چلے جائیں گے 3 کے ساتھ یہ آ جائے گا 1 یہاں سے 2 اور یہاں سے جب وہاں چلے جائے گا تو 5 پھر ہم 5 کے ساتھ جائیں گے تو یہ آ جائے گا 25 کے ساتھ پھر 5 کے ساتھ جائیں گے تو 5 کے ساتھ اور پھر 5 کے ساتھ جائیں گے تو 1 کے ساتھ اب ہمارے پاس اس کے پرائم فیکٹر آ چکے ہیں سو ہم یہاں پر رائٹ کریں گے پرائم فیکٹر ہمارے پاس جو آئے ہیں وہ ہم رائٹ کریں 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 3 multiply by 5 multiply by 5 multiply by 5 سو یہاں پر دیکھیں کہ ہمارے پاس ان کے پہلے پیرز بنا لیتے ہیں سو 2 کے پیر میں ایک 2 miss ہے اس کا پیر نہیں بن سکتا as a cube root سو یہاں پر دیکھیں یہ ہمارے پاس 3 ہیں اس کا پیر بن سکتا ہے یہ ہمارے پاس یہاں پر بھی 3 5 ہیں اس کا بھی پیر بن سکتا ہے سو اس کا مطلب یہ ہو چکا ہے کہ یہاں پر 2 does not come in pair ہم یہاں پر لکھیں گے 2 does not does not come in pair سو اس کا مطلب یہ ہو چکا ہے کہ 13,500 کو must must be divided divided by اچھا اب ہمارے پاس interesting point آجا ہے ہم اس کو کس نمبر کے ساتھ divide کریں سو یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس جس کا پیر نہیں بن رہا تھا وہ کون سے نمبر تھے وہ ہمارے پاس تھے یہ نمبر نمبر کیا ہے 2 multiply by 2 یعنی 2 2 0 4 اس کا پیر نہیں بنا it's mean ہم اس کو multiply کریں تو کیا جائے گا 2 2 0 4 it's mean کہ یہ وہ 4 ہے جس کو ہم divide کریں 13,500 سو ہم یہاں پر لکھیں گے 13,500 must be divided by 4 کیونکہ یہ 4 کے ساتھ divide ہوگا to become a perfect cube ٹھیک ہو چکے ایک بار پھر آپ لوگ کو explain کر دیتی ہوں کیونکہ اکسل سوڈنٹ کو سمجھ نہیں آتی یہاں پر دیکھیں 3 کا بھی پیر بن ہے 5 کا بھی پیر بن ہے 2 کا پیر نہیں بنا کیونکہ 2 یہاں پر اس پیر میں 1 2 miss تھا it's mean کہ اس کا پیر نہیں بنا تو ہم اس کو یہ ہمارے پاس کون سا نمبر ہو چکے 2 2 0 کیا آ چکے 4 4 آ چکے اس کا مطلب ہے کہ جس کا پیر نہیں بنا وہ نمبر ہم نے multiply کیا تو وہ ہمارے پاس آ چکے 4 it's mean کہ ہم یہ والا 4 جو کہ یہاں سے ہمیں ملا ہے جہاں سے آیا ہے اور یہاں پر میں نے لکھ دیا ہے یہاں پر لکھ دیا ہے کیونکہ 13,500 must be multiply by 4 to become a perfect cube next question number 6 ہمارے پاس ہے find the cube root of the following ہمارے پاس یہاں پر پارس کیون ہے ہم نے ان کا cube root find کرنا ہے سو سیم وہی process اور وہی step جو ہم لوگوں نے square root میں follow کیے تھے کہ ہم سب سے پہلے ان کے prime factors find کریں گے prime factors کے بعد ہم اس کا cube root آسانی سے نکال لیں گے یعنی prime factors کے pair کریں گے pair کی help سے cube root کو find کر لیں گے سو چلے start کر لیتے ہیں اپنے register سے یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس question number 6 کا first part ہم نے write کر دیا ہے 5832 ہم اس کے prime factors find کر لیتے ہیں 2 کے ساتھ جائیں گے تو یہ ہمارے پاس یہاں سے آجائے گا 2 9 1 1 and 6 پھر 2 کے ساتھ جائیں گے تو یہ آجائے گا 1 4 5 and 8 پھر 2 کے ساتھ جائیں گے تو یہ ہمارے پاس آجائے گا یہ آجائے گا 7 2 9 پھر اب ہمارے پاس یہ odd number آ چکے اب ہم 3 کے ساتھ جائیں گے تو یہ ہمارے پاس آجائے گا 2 4 and 3 پھر ہم 3 کے ساتھ جائیں گے تو یہ ہمارے پاس آجائے گا 8 1 پھر 3 کے ساتھ جائیں گے تو آ جائے گا 27 پھر 3 کے ساتھ جائیں گے تو آ جائے گا 9 پھر 3 کے ساتھ جائیں گے تو آ جائے گا 3 پھر 3 کے ساتھ جائیں گے تو آ جائے گا 1 ٹھیک ہو چکے اب ہمارے پاس اس کے پرائم فیکٹرز آ چکے ہیں اب ہم اس کے پرائم فیکٹرز کو رائٹ کر لیتے ہیں 2 x 2 x 2 x 2 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 سو یہاں پر دیکھیں آسانی کے لیے ہم یہاں سے ہی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہاں پر دیکھیں یہ ایک پیر یہ دوسرا پیر اور یہ تیسرا پیر یعنی تین پیر ہمارے پاس پہلے ہیں سو یہاں پر بھی ہم لائن لگا لیتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ آ سکے ہمارے پاس یہ نمبرز آ چکے ہیں پیرز میں اب ہم نے کیا کر لینا ہے کہ اب ہم اس کے پیرز کو یہاں پر اگر آپ چاہیں تو اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں تو میں ایسا کرتی ہوں کہ یہاں پر آپ لوگ کو بتا دیتی ہوں کہ ایٹھ ساری فائف تھالزن ایٹھ ہنڈرڈ تھرٹی ٹو کیا ہم کیو بروٹ فائنڈ کر رہے تھے سو اس کا کیو بروٹ فائنڈ کرنے کے لیے اب ہم کیا کریں گے اس کے فیکٹرز کو رائٹ کر دیں گے اس کے فیکٹرز میں ہمارے پاس اس طریقے سے ہم نے فیکٹرز کو رائٹ کر دی ہے سو ہم یہاں پر پہلے لکھ دیں گے ٹو کا کیو تھری کا کیو ملٹیپلائے بائی تھری کا کیو یہاں پر بھی ایسا تھری رکھ دیں گے سو یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس آج جائے گا یہ جتنی بھی ہمارے پاس یہ کیو بز ہیں یہ سارے کیو بز کیو بروٹ کے ساتھ کر جائیں گے تو ہمارے پاس آج جائے گا ٹو ملٹیپلائے بائی تھری ملٹیپلائے بائی تھری یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کی آپ لوگ یہ جو کام ہے نی پینسل سے کر لیا گھے کیونکہ ویڈیو میں پینسل سے لکھا ہوا کام کلیر نظر نہیں آتا آن سکرین اس طرح میں یہ پینسل ہی کٹنگ کر رہی ہوں آپ لوگ کو سمجھانے کے لئے ٹھیک ہو چکے تو یہاں پر دیکھیں ان کو ملٹیپلائی کریں گے تو 3 2 ملٹیپلائی بائی 3 ملٹیپلائی بائی 3 کریں گے تو ہمارے پاس آجے گا 18 it's mean کہ ہمارے پاس جو ہے نمبر 5832 کا کیوگ روٹ ہمارے پاس آ چکا ہے 18 اب ہم اس کے نیکسٹ پارٹ کو سالٹ پر لیتے ہیں so نیکسٹ پارٹ میں ہمارے پاس ویلیو گیون ہے 9261 اب ہم اس کے پرائم فیکٹرز کو فائنڈ کر لیتے ہیں 3 کے ساتھ جائیں گے تو یہاں سے آ جائے گا 308 and 7 پھر 3 کے ساتھ جائیں گے تو آ جائے گا 102 and 9 پھر 3 کے ساتھ جائیں گے تو ہمارے پاس آ جائے گی ویلیو یہاں سے 3 4 3 اب یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس جو ویلیو ہے وہ ہے 343 یہ ہمارے پاس 3 کے ساتھ نہیں آتی 3 میں نہیں آتی 4 میں نہیں آتی 5 میں جیسے کہ یہ ہماری odd ویلیو ہے ہم odd numbers کے ساتھ اس کو دیکھیں گے تو یہ 3 میں نہیں آتی 5 میں نہیں آتی 7 7 میں آتی ہے 7 کے ٹیبل میں یہ ویلیو ہمارے پاس آتی ہے 49 کے ساتھ پھر ہم چاہیں گے 7 7 0 7 and 7 0 ٹھیک ہو چکے تو یہاں پر دیکھیں ہم cube root find کر رہے تھے تو یہاں پر ہم اس طریقے سے write کریں گے 9261 cube root is equal to اس کے factors کو write کر دیں گے factors ہمارے پاس ہے 3 multiply by 3 multiply by 3 multiply by 7 multiply by 7 multiply by 7 so دیکھا جائے تو ہمارے پاس جو پیرز بنے ہیں وہ ہمارے پاس ایک یہ پیر ہے اور ایک 3 کا پیر بنے ہے اور ایک 7 کا پیر بنے ہے so ہم یہاں پر write کریں گے 3 cube multiply by 7 cube cube root so cube and cube root cut جائیں گے یعنی یہ cube cube root کے ساتھ cut جائیں گے تو 3 multiply by 7 is equal to 21 it's mean کہ اس کا cube root ہمارے پاس آ چکا ہے 21 اب ہم next part پر آ جاتے ہیں next part ہمارے پاس 21,952 ٹھیک ہو چکے اب ہم اس کے prime factors کو find پہلے 2 کے ساتھ جائیں گے تو یہاں سے آ جائے گا 10976 پھر ہم 2 کے ساتھ جائیں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا یہاں سے آ جائے گا 5 4 8 8 پھر 2 کے ساتھ جائیں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 2 7 4 4 پھر 2 کے ساتھ جائیں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 1 3 7 2 پھر 2 کے ساتھ جائیں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 6 8 6 پھر ہم 2 کے ساتھ جائیں گے تو آ جائے گا 3 4 3 جیسا کہ اس سے پہلے part part number 2 میں ہمارے پاس جب value آئی تھی 343 تو ہم 7 کے ساتھ گئے 7 کے ٹیبل میں یہ آئے گی 49 کے ساتھ 49 7 کے ٹیبل میں آتا ہے 7 کے ساتھ 7 1 اب یہاں پر دیکھیں ہم لکھیں گے 21 952 کا کیوب روٹ ہمارے پاس آ جائے گا 2 multiply by 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 7 multiply by 7 multiply by 7 رہا ہے یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس first step ہوتا ہے pairs بنانا ابھی یہاں پر دیکھیں یہ ہمارے پاس آ چکا ہے ایک pair یہ دوسرا pair اور تیسرا pair سو اب ہم 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 اس کو رائٹ کر دیں گے ہم اس کو اس طریقے سے رائٹ کریں گے کہ یہ ہو جائے گا ہمارے پاس 2 کا کیوب multiply by 2 کا کیوب multiply by 7 کا کیوب اب جیسے کہ کیوب اور کیوب روٹ ایک دوسری کو کار دیں گے تو ہمارے پاس رہ جائے گا 2 multiply by 2 multiply by 7 is equal to 2 2 0 4 4 7 0 ہمارے پاس آتا ہے 28 it's mean کہ 21,1952 کا کیوب روٹ ہمارے پاس آ چکا ہے 28 اب ہم next part 4 کو start next part میں ہمارے پاس ہے 42,876 ہم اس کے prime factors find کر لیں جیسے کہ 1 place پر ہمارے پاس 5 8 means 5 کے ساتھ ہی جائے گا 5 کے ساتھ یہ چلے جائے گا 8 5 7 5 پھر ہم اس کو 5 کے ساتھ لے کر جائیں گے تو یہ آج جائے گا یہ 1 7 1 5 پھر 5 کے ساتھ جائیں گے تو یہ ہمارے پاس آجے گا 3 4 3 اب یہ نمبر ہمیں معلوم ہو چکے کہ یہ 7 کے ٹیبل میں آتا ہے 49 کے ساتھ 7 7 0 7 1 0 اب ہم find کر رہے ہیں 42,875 کے cube root اس کے لئے ہم اس کے factors کو write کر لیں 5 multiply by 5 multiply by 5 multiply by 7 multiply by 7 multiply by 7 اب ہم یہ کریں گے کہ ان کے pairs بنا لیتے ہیں pairs ہمارے لئے کافی helpful رہتے ہیں question کو understand کرنے بھی یہ ہو گیا ایک pair 5 کا دوسرا pair بن چک ہے ہمارے پاس 7 کا پر دیکھیں یہ ہمارے پاس آ جائے گا 5 کا Q multiply by 7 کا Q اب یہ Q and J cube root کر جائیں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 5 multiply by 7 5 7 0 آ جائے گا 35 its mean کہ 42,875 کا cube root ہمارے پاس آ گیا ہے 35 next ہمارے پاس ہے 74,000 288 اب اس کے prime factors کو find کر لیتے 2 کے ساتھ جائیں گے تو آ جائے گا 3 7 0 4 4 پھر 2 کے ساتھ جائیں گے تو آ جائے گا 1 8 5 2 2 پھر ہم 2 کے ساتھ جائیں گے تو آ جائے گا 9 2 6 1 اب ہم 3 کے ساتھ جائیں گے تو آ جائے 3 0 8 7 پھر 3 کے ساتھ جائیں گے تو آ جائے گا 1 0 2 9 پھر ہم 3 کے ساتھ جائیں گے تو آ جائے گا 3 4 3 اگین وہ نمبر آ چکا ہے جو کہ ہمیں ریڈ چکا ہے ہم 7 کے ساتھ جائیں گے تو 49 پھر سوری پھر ہم 7 کے ساتھ جائیں 7 and 7 once اب جیسا کہ ہم اس کا کیوب روٹ فائنڈ کر رہے ہیں تو اس کے لئے ہم سب سے پہلے اس کے فیکٹرز کو یہاں پر رائٹ کر دیں گے تو یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس آ جائے گا 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 3 multiply by 3 multiply by 7 multiply by 7 کو پیئرز میں رائٹ کر دیں گے یہاں پر دیکھیں یہ ہو چکا ہے ایک پیئر یہ ہو چکا ہے دوسرا پیئر اور یہ ہو چکا ہے تیسرا پیئر یعنی ایک 2 کا پیئر ایک 3 کا اور 7 کا پیئر بن چک ہے اب ہم اس کو رائٹ کر دیں گے یہاں پر دیکھیں سوری یہاں پر لکھ لیتے 2 کا کیو 3 کا کیو 7 کا کیو جیسا کہ یہ کیو تمام کیو روڈ کے ساتھ کر جائے گا تو ہمارے پاس آجے گا 2 ملٹیپلائ بائی 3 ملٹیپلائ بائی 7 is equal to 42 last part کو solve کر لیتے last part جو ہمارے پاس ہے وہ ہے ہمارے پاس 6 part اس کا ہے 27 460 sorry 274 625 اب ہم اس کی prime factors کو find کر جیسے کہ یہاں پر اس پلیس پر 5 یہ 5 کے ساتھ ہی جائے گا یہاں پر غلطی سے مجھ سے mistake ہو گئے ٹھیک ہے میں یہاں سے لکھ رہیں اس prime factors 5 جائے گا تو یہاں سے آجائے گا 5 4 9 2 5 پھر 5 کے ساتھ جائے گا تو یہ ہمارے پاس آجائے گا 1 0 9 8 5 پھر 5 کے ساتھ جائے گا تو ہمارے پاس آجائے گا 2 1 9 7 1 اب ہم اسے 13 کے ساتھ لے کر جائیں گے 13 کی ٹیبل میں یہ ہمارے پاس آجائے گا 1 6 9 پھر اس 13 کے ساتھ جائیں گے تو آجائے گا 13 13 13 کے ساتھ جائیں گے تو آجائے گا 1 ٹھیک ہو چکے اب ہم اس کے کیوبر روٹ کرنا ہم لوگ نے 274 625 ہمارے پاس آجائے گا 5 ملٹیپلائی بائی 5 ملٹیپلائی بائی 5 ملٹیپلائی بائی 13 ملٹیپلائی بائی 13 ملٹیپلائی بائی 13 فرس ٹیپ میں جیسے ہمیں معلوم ہے کہ ہم اس کے پیر پھر بنا لیتے ہیں تو یہ ہو چکا ہے 5 دوسرا پیر ہمارے پاس بن چکا ہے 13 کا ہم یہاں پر رائٹ کریں 5 ملٹیپلائی بائی 13 کیوبر یہ دیکھیں کیوب اور کیوب روٹس کٹ ہو جائیں گے تو ہمارے پاس آجے گا 5 ملٹیپلائی بائی 13 سو 5 13 آتا ہے 65 ایٹس مین کہ 274 625 کا کیوب روٹ آ چکا ہے 25 کویسٹن نمبر 6 اس کے ساتھ کمپلیٹ چکا ہے نیکس کویسٹن نمبر 7 ہمارے پاس ہے دا والیوم آف آکیو وارٹ ٹینک ایز what 6 656 کیوب میٹر فائن دا ہائیت آف دا ٹینک ہم نے اس کی ہائیت کو فائن کرنا ہے سو چلے ہم اس کو سٹارٹ کر لیتے ہیں جیسے کہ اس کویسٹن میں ہم لوگ نے والیوم کو فائن والیوم ہمارے پاس گیون تھا سو سب سے پہلے ہم یہاں پر والیوم لکھ لیں گے والیوم ہمارے پاس ہے ہم لوگ انہیں ہائیت کو فائن کرنا ہے تو ہائیت ہم لوگ فائن کریں گے with the help of والیوم سو ہم یہاں پر رائیٹ کر لیں گے ویلیوز کو چلیں ہم اس کیوپ روٹ فائن کر لیتے ہیں کیوپ روٹ کی help سے ہم ہائیٹ آ جائے گی ہم یہاں پر رائٹ کر لیتے ہیں اس کیوپ روٹ اس کے سوری ہمارے پاس جو ویلیو گیون ہے ہم اس کے پرائن فیکٹر فائن کر لیتے ہیں کیونکہ اس کے پرائن ریٹ فیفٹی سیکس ہم اس کے پرائن فیکٹر کو فائن کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم 2 کے ساتھ جائیں گے ہمارے پاس آ جائے گا یہاں سے 2 3 3 2 and 8 پھر 2 کے ساتھ جائیں گے 1 1 6 6 4 پھر 2 کے ساتھ جائیں گے تو آ جائے گا 5 8 3 2 پھر 2 کے ساتھ جائیں گے تو آ جائے گا 2 9 1 6 پھر 2 کے ساتھ جائیں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 1 4 5 8 پھر 2 کے ساتھ جائیں گے تو آ جائے 7 2 9 پھر اب ہم 3 کے ساتھ جائیں گے تو آ جائے گا ہمارے پاس 2 2 4 3 پھر ہم 3 کے ساتھ جائیں گے تو ہمارے پاس یہاں سے آ جائے گا 8 1 پھر 3 کے ساتھ جائیں گے تو آ جائے گا 27 پھر 3 کے ساتھ جائیں گے تو آ جائے گا یہاں پر 9 پھر 3 اور ہمارے پاس 1 ٹھیک ہو جکہ ہے ہمارے پاس اس کے prime factor آ چکے ہیں اب ہم اس کے prime factor کو یہاں پر write کر لیں گے جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ 46,656 ہم یہاں پر فائنڈ کر رہے ہیں اس کے پرائم فیکٹر کی ہلپ سے اس کا کیوب روٹ فائنڈ کر رہے ہیں سو چلے اب ہم یہاں پر اس کے فیکٹرز کو رائٹ کر دیں گے سو ہمارے پاس یہاں پر فیکٹرز کافی سارے ہیں تو ہم کیا کر لیں گے یہاں سے ہی اس کے فیکٹرز کو ایز آپ پیئر میں بنا لیتے ہیں جیسا کہ یہ ہمارے پاس آ چکا ہے فرسٹ پیئر یہ آ چکا ہے یہاں سے یہ سیکنڈ پیئر یہ ہو چکا ہے third pair and یہ ہو چکا ہے fourth pair سو ہم سب سے پہلے اس کو as a pair میں ہی write کر لیں گے کیونکہ یہاں پر میرے پاس جگہ کم ہے ٹھیک ہے سو یہاں پر دیکھیں پہلے آ جائے گا two کا q multiply by two کا q multiply by three کا q multiply by three کا q ٹھیک ہو چکا ہے سو یہاں پر دیکھیں یہ ہمارے پاس آ جائے گا two multiply by two multiply by three multiply by three کیونکہ یہ cube and cube root جب کٹ جائیں گے تو ہمارے پاس تو ہمارے پاس صرف اور صرف یہی رہ جائیں گے numbers ہم ان کو آپس میں multiply کر دیں گے تو ہمارے پاس answer آ جائے گا two two zero four four یہ ہو جو کہہ four یہ ہو جو کہہ nine three three zero nine four nine zero ہمارے پاس آ جائے گا thirty six meter it's mean کہ ہمیں جو height required تھی height is equal to thirty six meter اس کے ساتھ ہمارا question number seven complete ہو چکے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم welcome back to my youtube channel mathematics for fun آج کی ویڈیو میں ہم Oxford countdown book eight third edition chapter number three square and square root cube and cube root کی exercise three b from question number eight start کریں گے جیسے کہ ہمارا question ہے question number eight ہمارے پاس ہے which of the following numbers are a cube of negative integers یعنی ہمارے پاس یہاں پر numbers given ہے ہم نے ان numbers کا find کرنا ہے cube of negative integers یعنی ہم سب سے پہلے ان کا جو steps ہم لوگوں نے negative integers کو دیکھ کر پریشان نہیں ہونا same وہی process ہے جو اس سے پہلے کے question میں ہم solve کر چکے تھے یعنی سب سے پہلے ہم ان کے prime factors لیں گے ان کی help سے ہم اس کا find کریں گے cubes اگر جس کا ہم لوگوں نے اور اس question میں ہم نے یہ بھی بتانے کہ کون سا ہمارا ایسا number ہے جس کا ہمارے پاس cube perfect cube of negative integers آ رہا ہے یعنی ان میں سب ہمارے پاس perfect cube نہیں ہے ان میں سے کچھ ہمارے پاس perfect negative cubes integers ہیں تو چلیے ہم start کر لیتے ہیں for question number 8 کے part number 1 جو کہ ہمارے پاس ہے minus 512 ہمارے پاس number given ہے minus 512 ہم سب سے پہلے اس کے prime factors find کریں گے so چلیے ہم یہاں پر prime factors find کریں گے 512 کیونکہ اگر ہم negative کا sign لگائیں گے تو ہم last میں negative کا sign لگا دیں گے سب سے پہلے ہم اس کے prime factors کو find کر لیتے ہیں تو ہم 2 کے ساتھ جائیں گے جیسا ہے کہ یہ ہمارے پاس even number ہے even number ہے تو ہم اس کو 2 کے ساتھ لے کر جائیں گے 2 کے ساتھ جائیں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 256 پھر ہم 2 کے ساتھ جائیں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 128 پھر ہم 2 کے ساتھ جائیں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 64 پھر 2 کے ساتھ جائیں گے تو آ جائے گا 32 پھر 2 کے ساتھ جائیں گے تو آ جائے گا 16 پھر 2 کے ساتھ جائیں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 8 again 2 کے ساتھ جائیں گے تو 4 پھر 2 کے ساتھ جائیں گے تو 2 and پھر 2 کے ساتھ جائیں گے تو 1 یہیں سے ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمارے پاس یہاں پر دیکھیں یہ ہو گیا 1st pair یہ 2nd pair cube کا 3rd pair of cube ٹھیک ہو چکے اب ہم سے یہاں پر write کر لیتے ہیں prime factors of minus 512 512 کے ہم لوگوں نے prime factors کو write کرنا ہے جیسے کہ ہم لوگوں نے کہا کہ سب سے پہلے ہم اس کے prime factors کو find کر لیتے ہیں last میں ہم negative کا sign لگائیں گے تو چلے اب یہاں پر ہم negative کے sign کے ساتھ شروعات کر لیتے ہیں minus 1 ہمارے پاس کیا ہے negative کا sign ہے کیونکہ یہ ہمارے پاس جو factors ہیں یہ minus 512 کے ہیں جیسے کہ یہاں پر ہمارے پاس آ چکے ہیں factors ہم ان کو write کر لیتے ہیں 2 multiply by 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 2 so یہ ہو چکا ہے first pair یہ ہو چکا ہے second and یہ ہو چکا ہے third pair so اب ہم write کریں گے minus 1 اچھا یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس ہے minus 1 کیونکہ ہم یہاں پر باقی numbers کو write کر رہے ہیں 2 کا cube 2 کا cube 2 کا cube جیسے کہ ہمارے پاس minus 1 کا اگر ہم cube لے لیتے ہیں تب بھی ہمارے پاس minus 1 ہی آتا ہے اسی ہم یہاں پر جب سب کے cubes لے رہے ہیں تو minus 1 کو بھی as a cube بھی write کر دیں گے کیونکہ یہ ہماری book کی example کے according ہے ٹھیک ہو چکے اب یہاں پر دیکھیں ہم کیا کریں گے ہم یہاں پر write کر دیں گے minus 2 multiply by 2 multiply by 2 is 8 whole cube لے لیں گے ٹھیک ہو چکے سو یہ آ چکا ہے اس کا answer اور اس کے answer کے according ہم یہاں پر write کریں گے کہ yes it is a perfect cube of negative integer کیونکہ question میں ہم سے یہی پوچھا جا رہا ہے کیا ان میں سے کون کون سے perfect cube of negative integers تو جو ہیں تو ہم وہاں پر mention کریں گے ٹھیک ہو چکے next part سے start کر لیتے ہیں next part ہمارے پاس ہے minus 1,296 یہ بھی ہمارا even number ہے تو ہم 2 سے شروعات کریں گے یعنی 2 کے ساتھ ہم اس کو لے کر جائیں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 6 4 and 8 پھر ہم 2 کے ساتھ جائیں گے تو یہ 3 2 4 پھر 2 کے ساتھ جائیں گے تو یہاں جائے گا 1 6 یہاں سے and 2 پھر 2 کے ساتھ جائیں گے تو آ جائے گا 8 and 1 اب ہم 3 کے ساتھ جائیں گے تو آ جائے گا 27 پھر 3 کے ساتھ جائیں گے تو آ جائے گا 9 پھر 3 کے ساتھ جائیں گے تو 3 and پھر 3 کے ساتھ جائیں گے تو آ جائے گا 1 جیسے کہ ہمارے پاس اس پیر میں اگر ہم اس پیر پر فوکس کریں تو یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس ایک بن جگا ہے 3 کا پیر دوسرا پیر ہمارے پاس نہیں بن رہا ٹھیک ہے پھر بن رہا ہے نہیں بن رہا تو اس لیے ہم یہاں پر کہیں گے پہلے تو ہم اس کے پرائیم فیکٹرز کو رائٹ کر لیتے ہیں مائنس ون ملٹیپلائے بائی ٹو ملٹیپلائے بائی ٹو ملٹیپلائے بائی ٹو ملٹیپلائے بائی ٹو ملٹیپلائے بائی ٹری جیسا کہ ہمیں معلوم ہو چکے کہ یہ ہمارے پاس پرفیٹ کیوب نہیں ہے کیونکہ یہ ایک پیر اور یہ دو پیر اس لیے کہ یہ دو وہ نمبر ہیں جن کا کوئی بھی پیر نہیں ہے اس لیے ہم یہاں پر لکھیں گے کہ یہ نہیں ہے پرپیٹ کیوب نیکسٹ پارٹ نمبر تھری پر آ جاتے ہیں نیکسٹ پارٹ پر ہمارے پاس جو نمبر گیون ہے وہ ہے مائنس ون تھاؤزنڈ تری ہنڈ سیونٹی ٹو جو کہ ہمارا ایون نمبر ہے ہم اس کے سب سے پہلے پرائیم فیکٹرز کو فائنٹ کر لیتے ہیں ٹو کے ساتھ جائیں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 6 8 پھر ٹو کے ساتھ جائیں گے تو آ جائے گا 3 4 343 ہمارا وہ نمبر ہے جو سیون penn کے ساتھ جاتے ہیں سیونٹellt میں یہ آتا ہے ہمارے پاس 49 کے ساتھ اگئین سیون سیونزر اور سیونزر یعنی ہمارے پاس صرف اور صرف سیون کے ہی کیوب گیون ہے ٹو کا کوئی کیوب یہ ہم پر ہمارے پاس نہیں گیون تو ہم یہاں پر سب سے پہلے اس کے پرائن فیکٹرز کو write کر دیں گے جو کہ ہمارے پاس ہے minus 1 minus کا sign ہم اس لیے لگا رہے ہیں کہ یہ ہمارے negative integers ہیں ٹھیک ہے یہاں پر دیکھے جا گیا minus یہاں پر آجائے گا 2 multiply by 2 multiply by 7 multiply by 7 multiply by 7 یعنی ہمارے پاس say for 7 ہی as a cube ہے باقی ہمارے پاس یہ 2 کا ایک pair اگر ایک نمبر اور ہوتا تو ٹو کا بھی ہمارے پاس کیوب بن جاتا تو تب ہم لکھتے کہ یہ یہاں پر ٹو کا ایک ساتھ پیئر کمپلیٹ نہیں ہو رہا تو ہم یہاں پر لکھیں گے نو ایٹ اس نوٹ اپرفیکٹ کیوب نیکسٹ پارٹ نمبر فور پر آ جاتے ہیں نیکسٹ نمبر ہمارے پاس ہے مائنس ٹو تھو تھوزنڈ ون ہنڈرڈ نائیٹی سیون ہم یہاں پر ٹو تھو تھوزنڈ ون ہنڈرڈ نائیٹی سیون کے پرائم فیکٹرز کو فائنڈ کر دیتے ہیں جیسے کہ یہ ہمارا کیا ہے آرڈ نمبر ہے اور اس کا ہمارے پاس جو پرائم فیکٹرز جو فرسٹ آرہے وہ ہمارے پاس سلٹین آرہے تھلٹین کے ٹیبل میں یہ ہمارے پاس آتا ہے ون ہنڈرڈ سکسٹی نائن کے ساتھ اگرین پھر یہ تھلٹین کے ساتھ ہی جائے گا تھلٹین کے ساتھ جب جائے گا تو ہمارے پاس آ جائے گا تھلٹین یہاں پر آ جائے گا تھلٹین ون تو یہ دیکھیں اس کے ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس کمپلیٹ کیوب کے لیے جو پیئر ریکوائر ہے وہ ہمارے پاس یہاں پر بن چک ہے تو اٹس مین ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں سب سے پہلے پرائم فیکٹر of minus 2197 is equal to minus 1 multiply by 13 multiply by 13 multiply by 13 so ہم یہاں پر لکھیں گے minus 1 multiply by 13 کا کیوب ٹھیک ہو چکے ہمیں پتہ ہے کہ minus 1 کا اگر ہم کیوب لیتے ہیں تو تب بھی ہمارے پاس minus 1 آتا ہے ہم یہاں پر اس کا بھی کیوب لے لیں گے سو یہ ہمارے پاس آجے گا minus 13 whole cube ٹھیک ہو چکے سو ہم لکھیں گے yes it is a perfect negative integer negative cube of integer next and last part of question number 8 ہم start کرتے ہیں last part ہمارے پاس ہے minus 17,576 ہم اس کے ابھی prime factors find کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم چلے جائیں گے 2 کے ساتھ جب ہم 2 کے ساتھ جائیں گے تو یہ ہمارے پاس آجائے گا 8,788 again 2 کے ساتھ جائیں گے تو ہمارے پاس آجائے گا 4,394 پھر ہم 2 کے ساتھ جائیں گے تو ہمارے پاس آجائے گا یہاں سے آجائے گا 2,1,9 and 4 sorry 9 and 7 کیونکہ پھر یہاں چلے جائے گا تو یہ 14 ہو جائے گا اور وہ 7 کے ساتھ آئے گا ابھی دیکھیں یہ ہمارے پاس odd number آ چکا ہے تو اب ہم چلے جائیں گے 13 کے ساتھ کیونکہ یہ نمبر ہم لوگوں نے اس سے پہلے والا جو پارٹ تھا ہمارے پاس یہی نمبر تھا 2,197 ہم 13 کے ساتھ گئے تھے تو ہمارے پاس آ چکا تھا 169 ہم پھر 13 کے ساتھ جائیں گے تو آجائے گا 13 اور جہاں سے آجائے گا 13 تو اس کی پیرز پر اگر ہم فوکس کریں تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک 2 کا پیر کمپلیٹ بن چکا ہے اور ایک 3 کا پیر بن چکا ہے یہ ہمارا کیا ہے پرفیکٹ کیوب ہے تو ہم یہاں پر سب سے پہلے اس کے پرائم فیکٹرز کو رائٹ کر لیتے ہیں پرائم فیکٹرز میں ہم سب سے پہلے یہاں پر منس ون لکھیں گے then ہم لوگ رائٹ کر دیں گے 2 ملٹیپلائے بائی 2 ملٹیپلائے بائی 2 ملٹیپلائے بائی 13 ملٹیپلائے بائی 13 ملٹیپلائے بائی 13 جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ مائنس ون کا ہو کیوب is equal to مائنس ون نہیں ہوتا ہے تو ہم یہاں پر لکھیں گے مائنس ون کا کیوب ملٹیپلائے بائی 2 کا کیوب ملٹیپلائے بائی 13 کا کیوب ہم یہاں پر مائنس ون اس لیے لکھ رہے ہیں کیونکہ یہ ہمارے نیگٹیو انٹیجرز ہیں اس لیے یہاں پر مائنس ون لکھنا ضروری ہے ہمارے لیے اب یہاں پر ہم لے لیں گے مائنس اب آ جائے گا 2 تھلٹین زر ہمارے پاس آ جاتا ہے ٹوینٹی سکس ایٹس مین کہ یہ ہمارے پاس ٹوینٹی سکس اس کا آ چکا ہے پرفیٹ کیوپ ایٹس مین جو ہمارے پاس جو گیون ویلیوز ہیں سیونٹین تھوزن فائف ہنڈرڈ سیونٹی سکس اس کا پرفیٹ کیوپ آف مائنس ٹوینٹی سکس یعنی اس کا ٹوینٹی سکس ہول کیوپ اس کی ایکوال آ رہے ہیں ہم یہاں پر لکھیں گے یہیس ایٹس ایز آ پرفیکٹ نیگٹیو انٹیجر پرفیٹس اور یہاں پر میں نے کیوپ نہیں لکھا اس کے ساتھ ہمارا کوسٹن نیمبر ایٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے کوسٹن نیمبر نائن پر آ جاتے ہیں کوسٹن نیمبر نائن ہمارے پاس ہے جیسے کہ ہمارے پاس والیوم گیون ہے والیوم آف کیوپ ہمارے پاس ہے زیرو پوائنٹ زیرو سکس فور میٹر کیوپ ہم لوگوں نے فائنڈ کرنیا لینج آف ایٹ سائٹ جیسے کہ والیوم میں ہمارے پاس جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ہوتی ہے لینج برینڈ اینڈ ہائٹ کی یعنی تین چیزیں ہوتی ہیں اس لیے ہم لوگوں نے یہاں پر ایچ سائٹ کی لینڈ معلوم کرنی ہے کیونکہ آر سائٹ کی جو معلوم سے وہ کیا ہے ہمارے پاس سیم ہے ٹھیک ہے سو چلیں ہم اس کو سٹارٹ کر لیتے ہیں جیسا کہ ہمارے پاس والیوم ہی گیون ہے تو ہم یہاں پر لکھیں گے سب سے پہلے ہم وہ چیزیں رائٹ کرتے ہیں سٹیٹ روم میں جو ہمارے پاس کوئسچن میں گیون ہے سب سے پہلے ہے والیوم سو والیوم اس ایکوال ٹو زیرو پوائنٹ زیرو سکس فور میٹر کیوپ ہم لوگوں نے فائنڈ کرنی ہے لیند لیند آف ایچ سائٹ ہم لوگوں نے معلوم کرنی ہے تو ہم لیند آف ایچ سائٹ کو فائنڈ کریں گے ایز آ کیوپ جب ہم اس کا کیوپ روٹ لوں گے تب جا کر ہمارے پاس لیند آف ایچ سائٹ آج کیونکہ والیوم کے لیے تین چیزیں ہمارے پاس گیون ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے لیند بریت اینڈ ہائٹ سو تین چیزیں ہوتی ہیں اگر دو ہوتی تو ہم سکوئر روٹ لیتے یہاں پر تین چیزیں ہیں تو تینوں کی ہم لوگوں نے لیند فائنڈ کرنی ہے تو ہم یہاں پر کیوپ روٹ لیں گے ٹھیک ہو چکے 0.064 میٹر کیوپ کا ہم یہاں پر کیوپ روٹ لیں گے تو اس کو تب جا کر ہم فائنڈ کر لیں گے تو چلیں اس کو سالف کرنے کے دو میتھڈ ہیں میں آپ کو دونوں میتھڈ سے سکھاؤں گی جس کو جو میتھڈ سوٹ کرے تو وہ اسی میتھڈ کے اکورڈنگز کو سالف کر لیں فرسٹ میتھڈ جو ہمارے پاس ہے فرسٹ میتھڈ ہمارا یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ویلیو گیون ہے یعنی لیند وہ ہمارے پاس ہے 0.064 میٹر کیوپ کیوپ روٹ جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ 64 ہمارے پاس کس کا ہے کیوپ وہ ہمارے پاس ہے 0.4 ملٹیپلائی بائی 0.4 ملٹیپلائی بائی 0.4 جب ہم اس طریقے سے کریں گے تب جا کر بھی ہمارے پاس جو آنسر آجے گا 0.4 یہاں پر میٹر یہاں پر بھی میٹر لگ دیں گے یہاں پر بھی میٹر ہول کیوپ لے لیں گے اینڈ کیوپ روٹ یہاں پر دیکھیں کیوپ اینڈ کیوپ روٹ کر جائیں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 0.4 میٹر لیند آ چکی ہے اب ہم سیکنڈ میتھر آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے سیکنڈ میتھر ہمارا کچھ اس طریقے سے ہے جیسے کہ ہمارے پاس لیند is equal to 0.064 میٹر کیوب ہے ہم کیا کر لیں گے سب سے پہلے اس کا ڈیسیمل اڑا دیں گے اس ڈیسیمل جب اڑا دیں گے تو ڈیسیمل کیلئے کا پر 1 and 3 ڈیسیمل پلیسز ہے تو 3 zeros write کر دیں گے اب ہم یہ کریں گے کہ یہ ہو چکے ہمارے پاس 64 میٹر کیوب and 1000 اب ہمیں معلوم ہے کہ 64 ہمارے پاس کیا ہے 4 کا کیوب ہے it's mean کہ 4 multiply by 4 multiply by 4 and 1000 ہمارے پاس 10 کا کیوب ہے تو ہم اس کو 10 کے ساتھ multiply کر دیں گے ٹھیک ہو چکے اب یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس آ جائے گا 4 کیوب and 10 کا کیوب ٹھیک ہو چکے اب یہ کیوب کیوب روڈ کے ساتھ کٹ جائیں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا ہمارے پاس آ جائے گا 4 y 10 یہاں پر ہمارے پاس آ جائے گا میٹر کیونکہ یہاں پر دیکھیں میٹر میٹر اینڈ میٹر یہاں پر سوری میں یہاں پر ایک سٹیپ آپ لوکلی کر دیتی ہوں 4.3 ہول کیوب ہم لے لیں گے ٹھیک ہو جو کہے یہ اینڈ یہ کر جائیں گے ہمارے پاس 4 میٹر آ جائے گا یہاں پر 1 0 ہے یہ آ جائے گا 0.4 میٹر دیکھا جائے تو ہمارے دونوں میتھر سے ہمارے پاس جو آنسر آیا وہ کیا آ چکا ہے وہ سیم آ چکا ہے اEdlessoki 10 پر آ جاتے ہیں question number 10 ہمارا بہت ہی آسان question ہے بہت interesting question ہے سیکنز میں solve ہونے والا ہمارا question ہے سو چہلے ہم question number 10 کو پڑھ لیتے ہیں question number 10 میں ہم سے کہا جا رہا ہے find the value of the following یعنی ہمارے پاس یہ given ہے نمبرز ہم نے ان کے کیوب روٹ کی according ان کی values کو find کرنا ہے انٹرستنگ اس میں یہ ہے کہ یہاں پر دیکھیں یہ کیوب روٹ آپس نے پہلے multiply ہو رہے ہیں then divide ہو رہے ہیں تو ان کو دے کر پریشان ہم نے ہونا نہیں ہے ٹرکس ان کو سالف کرنے کا طریقہ اکار سے ہم اچھے طریقے سے واقف ہیں سو چلیں ہم سب سے پہلے ان کو سٹارٹ کر لیتے ہیں کیونکہ ہم اس کوسٹن کو سالف کریں گے ہمارے پاس جو ہمارا کیو بروٹ کا جو ہم نے ٹیبرز بنایا ہے ہم اس ٹیبل کو سامنے رکھیں گے ان کی ویلیوز کو سالف کرتے جائیں گے اور ویدن ایک سیکنڈ اس کی سوڈوشن تک آ جائیں گے لیٹس سٹارٹ تو کوسٹن نمبر ٹین پارٹ نمبر ون پارٹ نمبر ون ہمارے پاس ہے ٹونٹی سیون کیو بروٹ مولٹی پلائے بائی ٹو ہنڈر سکسٹین کیو بروٹ ڈیوائیڈڈ بائی سیون ہنڈر ٹونٹی نائی جیسا کہ ایکسرسائز سٹارٹ کرتے وقت میں نے آپ لوگ کے ساتھ یہ کیو بروٹ کا ایک چارٹ شیئر کیا تھا اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ کائنڈلی اس چارٹ کے جو ہم لوگوں نے یہاں تک ٹین تک کا کیو بروٹ رائٹ کیا ہے میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ٹین تک جو ہمارے پاس جو نمبرز ہیں ان کا کیو بروٹ کو یاد کر لیں جیسا کہ ہم لوگوں نے سکوئر روٹس یاد کیے تھے اسی طریقے سے میں نے کہا تھا کہ ٹین تک کے کیو بروٹس کو بھی یاد کر لیں یاد کرنے سے ہمیں کوسٹن سالف کرے میں کافی ساری آسانیاں پیدا ہو جاتی سو چلی اگر جن سٹوڈٹ نے ابھی میری ویڈیوز کو دیکھا ہے ان سے ریکویسٹ ریکھے کہ اس طریقے سے ایک کیو بروٹ کا چارٹ بنا لیں اور اس چارٹ کو آپ لوگ یاد کر لیں یاد کرنے سے ہمیں اس ایکسرسائز کو سالف کرنے میں کافی آسانی ہو رہی ہے سو چلی فرس نمبر ہمارے پاس ہے ٹوئنٹی سیون ٹوئنٹی سیون ہمارے پاس ہے ٹھریکا کیو بروٹس ہم یہاں پر رائٹ کر دیں گے اور ٹو ہنڈر سیسٹین ٹو ہنڈر سیسٹین ہمارے پاس ہے سکس کا کیو بروٹس سیون ہنڈڈ ونٹی نائن سیون ہنڈڈ ونٹی نائن ہمارے پاس نائن کا کیوپ تو چلے ہم یہاں پر سٹارٹ کر لیتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے ہم لکھ دیں گے جیسے کہ یہ ہمارے پاس ہے 3 کا کیوپ اگر آپ ڈائریکٹ سال کررہے ہیں تب بھی آپ کا آنسر سیم آئے گا اگر آپ 3 ملڈیپلائے بار 3 ملڈیپلائے بار 3 کر لیں تب بھی آپ لوگ کا آنسر سیم ہی آئے گا سو چلے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کوششن کو تھوڑا سا ایکسپلین کر کے اور سالف کر لیتے ہیں کیونکہ جیسے کہ اس کوششن کا یہ فرشری پارٹ ہے جو ہم سالف کر رہے ہیں نیکس ہمارے پاس ہے ٹو ہنڈر سکسٹین ہمارے پاس سکس کا ہوتا ہے تو ہم یہاں پر اور ہمارے پاس سو نائنیں کا کیو بہتا ہے تو ہم یہاں پر نائن مٹیپلائی بائن نائن کر دیں گے اب ہم کیا کریں گے اب یہاں پر ہم رائد کر دیں گے سکس کا کیو بہت tro Different نائن کا کیو بہتا ہے اس طریقے سے write کر دیں گے اب کیا ہو جائے گا cube and cube root آپس میں cut جائیں گے تو ہمارے پاس answer آ جائے گا cutting کے بعد دیکھیں اسی طریقے سے ہمارے cube and cube root کر جائیں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 3 multiply by 6 multiply by 9 is equal to یہاں پر دیکھیں 3 3 0 9 sorry یہاں پر یہ ہمارے پاس ہے divide تو میں نے یہاں پر غلطی سے multiply لگتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے divide so ہم کیا کر لیں گے 3 multiply by 6 divided by 9 کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 18 by 9 so 9 کی table میں 9109 92018 it's mean ہمارے پاس answer آ چکا ہے 2 next part کو solve کر لیتے ہیں next ہمارے پاس ہے 343 cube root multiply by 8 cube root divided by minus 2744 cube root جیسا کہ ہمیں معلوم ہے ہمارے چارٹ کے according 343 ہمارے پاس 7 کا cube root ہے ہمارے پاس 8 جو ہے وہ 2 کا cube root ہے and next ہمارے پاس جو number ہے 2744 کیونکہ ہمارے چارٹ میں تو صرف ہم نے 11 تک ہی numbers کو mention کیا ہے تو ہم اس question کو solve کرنے کے لیے ہم کیا کر لیتے ہیں ہم اس کا find کر لیتے ہیں prime factors جیسا کہ ہمارے پاس یہاں پر جگہ نہیں ہے تو میں یہاں پر rough page پر آپ لوگ کے لیے minus 2 minus 2744 کے prime factors کو find کر دیتی ہوں سو یہاں پر دیکھیں ہم find کر لیں گے 2 sorry پہلے 2 کے ساتھ جائیں گے تو آجے گا 1 3 7 2 ٹھیک ہو جو کہ اب ہم چلے جائیں گے 2 کے ساتھ تو آجے گا یہاں سے 6 8 6 پھر 2 کے ساتھ جائیں گے تو آجے گا 3 4 3 پھر 7 کے ساتھ جائیں گے تو آجے گا 49 پھر 7 کے ساتھ جائیں گے تو آجے گا 7 پھر 7 کے ساتھ جائیں گے تو 1 یہاں پر دیکھیں یہ ہو گیا 1 کیوب یہ ہو گیا دوسرا کیوب یہاں پر یہاں پر آ چکا ہے 2 کیوب ملٹیپلائے بائی 7 کیوب جو کہ ہمارے پاس ہے 7 2 0 14 کے whole کیوب کے equal ہے یہاں پر write کر دیں گے اس نمبر کی جگہ پر یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے میں اسی کو ہی solve کر لیتی ہوں تو یہاں پر لے دیں گے minus 14 multiply by minus 14 multiply by minus 14 کیونکہ یہ ہمارا negative integer ہے اس سے یہاں پر ہم minus کا sign must لگائیں گے یہ ہمارے پاس ہے 8 تو 8 کا کیوب ہمیں معلوم ہے کہ 2 multiply by 2 multiply by 2 and 343 343 ہمارے پاس ہے 7 سو یہاں پر لکھیں گے 7 multiply by 7 multiply by 7 ٹھیک ہو چکے اب ہم second step میں write کریں گے 7 کا کیوب multiply by 2 کا کیوب اب ہم ان کی power کو کیوب کی صورت میں write کر دیں گے divided by یہاں پر آجے گا minus 14 کا کیوب ٹھیک ہو چکے اب ہم کیا کر لیں گے کیوب اور کیوب روٹ آپس میں کینسل ہو جائیں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا یہ دیکھیں یہ کٹ جائیں گے 7 multiply by 2 divided by 14 کر دیں گے سو یہاں پر دیکھیں 7 2 0 14 یہ minus 14 ہے سوری ٹھیک ہے سو آ جائے گا 7 2 0 14 by minus 14 ہے تو یہ دیکھیں 14 and 14 کر جائیں گے ہمارے پاس answer آ جائے گا minus 1 next part number 3 پر آ جاتے ہیں next ہمارے پاس ہے minus 125 cube root divided by 64 cube multiply by 27 cube whole cube ہمارے پاس ہے ٹھیک ہے سو یہاں پر دیکھیں 125 ہمیں معلوم ہے کہ وہ ہے 5 کا cube 64 ہمارے پاس ہے 4 کا cube and 27 ہمارے پاس ہے 3 کا cube سو ہم یہاں پر تھوڑا سا اس کو direct solve کر لیتے ہیں ہم یہاں پر لکھ دیں گے کہ یہ ہمارے پاس minus 125 ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے 5 multiply by minus 5 multiply by minus 5 divide ہے تو ہم یہاں پر divide کا ہی sign لگا دیں گے 4 multiply by 4 multiply by 4 multiply by 27 ہمارے پاس کیا جائے گا 3 multiply by 3 multiply by 3 اب یہاں پر ہم یہ کر لیں گے کہ یہ ہم write کر دیں گے ان کی power کو as a cube کی صورت میں یہ آ جائے گا 4 کا cube اب ہم ان کی cube and cube roots کو آپس میں کار دیں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا minus 5 divided by 4 multiply by 3 ٹھیک ہے ہمارے پاس یہ situation کچھ اس طریقے سے ہے کہ minus 5 divided by 4 multiply by 3 تو ہم نے اس طریقے سے اس کو write کر دی ہے اب 5 کو minus 5 کو 3 کی ساتھ multiply کریں گے تو آ جائے گا ہمارے پاس minus 15 by 4 اب ہم یہ کریں گے کہ ہم اس کو divide کر دیں گے اب کیونکہ ہمارا جو denominator ہے وہ کیا ہے greater than nominator سوری ہمارا nominator is a greater than denominator سو ہم کیا کریں گے minus 15 کو 4 کے ساتھ divide کر دیں گے جب ہم divide کریں گے تو ہمارے پاس answer آ جائے گا minus 3 whole and 3 by 4 اس کا answer آ جائے گا پتہ نہیں pen رکھ رہا ہے جس کی وجہ سے تھوڑا سی problem آرہی ہے ویڈیو بنانے میں ٹھیک ہو جو یہ اس کا answer ہے اب ہم part number 4 پر آ جاتے ہیں ہمارے سارے parts بہت ہی interesting ہے کیونکہ ہم اپنی table کی help سے ان کو solve کر رہے سو چلیں اب ہم next پر آ جاتے ہیں یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس ہے 1331 cube root 8 cube root and 1000 cube so یہاں پر دیکھیں 131 ہمارے پاس 11 یہ ہمارے پاس آ رہا ہے 11 1000 آ رہا ہے 10 8 آ رہا ہے 2 کے equal سو چلیں ہم اپنی chart کی help سب سے اس کو solve کر لیتے ہیں ہم یہاں پر سب سے پہلے write کریں 11 multiply by 11 multiply by 11 2 multiply by 2 multiply by 2 10 multiply by 10 multiply by 10 اب ہم ان کی powers کو as a cube لے لیں گے کیونکہ cube power ہوگی تب جا کر ہمارا جو cube root ہے اس کو ہم ہٹا سکیں گے اب یہ powers ہمارے پاس as a cube آ چکے تو cube and cube root آپ میں کٹ جائیں گے تو ہمارے پاس آجے گا 11 multiply by 2 multiply by 10 so 11 2 0 ہمارے پاس آجے گا 22 22 کو 10 کے ساتھ multiply کریں گے تو آج آج جائے گا ہمارے پاس 220 اس کا answer and interesting اس لیے کیونکہ یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس 1728 cube root divided y کیونکہ یہ divide ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ہم سب سے پہلے اس کو divide جو ہمارے پاس form given ہے ہم اس form میں پہلے رائٹ کر لیتے ہیں چلی ہم اس طرح سے پہلے ان کی bracket کو solve کر لیتے ہیں ہمارے ہمارے پاس یہ نہیں given ہم کیا کر لیتے ہیں سب سے پہلے اس کا ہم prime factors find کر لیتے ہیں ہم اس کے prime factors پر آ جاتے ہیں یہیں پریس کے prime factors کو write کر دیتے ہیں 2 کے ساتھ چلے جائیں گے تو آ جائے گا 8 6 4 پھر 2 کے ساتھ چلے جائیں گے 4 3 2 2 پھر 2 کے ساتھ چلے جائیں گے تو آ جائے 2 1 6 پھر 2 کے ساتھ چلے جائیں گے تو آ جائے 1 0 8 پھر ہم 2 کے ساتھ 9 پھر 3 ساتھ جائیں گے 3 پھر جائے تو یہ ہمارے پاس بن چکا ہے ایک پیر یہ ہو جائے گا ہمارے پاس ایک پیر ٹو کا پھر یہ ہو جائے گا دوسرا پیر ٹو کا پھر یہ تیسرا پیر آ جائے گا ہمارے پاس تھری کا it's mean کہ ہم نے ٹو یعنی ٹو ملٹیپلائے بائی ٹو ملٹیپلائے بائی تھری ہول کیوب کے ایکوال یہ ویلیو آ رہی ہے so two two zero four and four three zero four three zero ہمارے پاس آ جائے گا sorry ایک منٹ so یہاں پر دیکھیں ازان ہو رہے تھے اس لئے ہم لوگوں نے تھوڑا سا ویڈیو کو سٹاپ کی ازان ہو جائے گے اب ہم start کر لیتے ہیں دیکھیں two two zero four and four three zero ہمارے پاس آ جائے گا four three zero ہمارے پاس آ جائے گا twelve so ہم یہاں پر لکھیں گے twelve کا کیو it's mean کہ ہمارے پاس جو given value one thousand seven hundred twenty eight یہ ہمارے پاس twelve cube root کے ایکوال ہے twelve cube کے ایکوال ہے اس لئے اب ہم یہاں پر start کر لیتے ہیں ہم یہاں پر write کر دیں گے twelve multiply by twelve multiply by twelve یہاں چلے اب ہم اس step کو تھوڑا سا direct کر لیتے ہیں کیونکہ اب تک ہم آرام آرام سے تو کری چکے ہیں سارے steps کو اب ہم اس کو یہاں پر دیکھیں گے value ہمارے پاس آ چکے ہیں twelve cube کے ایکوال one hundred twenty five جیسے کہ ہمارے چارٹ میں ہمیں معلوم ہو رہے ہیں کہ یہ five کے ایکوال ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر لکھ دیں گے five کا کیو ہمارے پاس thousand ہے thousand ہمارے پاس ten کا کیوال ہے and sixty four ہمارے پاس ہے four کا کیوال ہے cube and cube root آپ اس میں کٹ جائیں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا یہاں سے twelve divided by five multiply by یہاں پر دیکھیں ہے ten divided by four اب ہم write کر دیں گے twelve by five multiply by ten by four یونکہ ہمارے پاس کچھ اس طریقے سے values given ہیں تو یہاں پر دیکھیں five one zero five five کے table میں ten آتا ہے two کے ساتھ ابھی دیکھیں four کے table میں four one zero four and four کے table میں twelve آتا ہے three کے ساتھ ہمارے پاس جو values رہے چکی ہیں وہ ہے three multiply by two is equal to six it's mean کہ six اس کا آنسر ہے question number eleven ہمارے پاس ہے if the length of one side of a cube measure eleven یعنی ہمارے پاس cube کی one side کی length ہمارے پاس ہے eleven how what is the volume of the cube تو volume کیا ہوگا جیسے کہ volume کے لیے ہمارے پاس three چیزیں ہوتی ہیں length breadth and height so ہمارے پاس one side given ہے تو ہم نے remaining sides یعنی ہمیں volume find گئے تو ہم کیا کر لیں گے اس کا cube لے لیں گے سو چلی ہم start کر لیتے ہیں سو چلی ہمارے پاس given ہے length so ہم یہاں پر length ہی write کر لیں گے جو چیزیں ہمارے پاس given ہوتی ہیں سب سے پہلے ہم وہ write کر لیتے ہیں جو کہ ہمارے پاس ہے eleven centimeter ہم لوگوں نے volume کو find کرنا ہے یعنی اس کا cube لیں گے سو ہم کیا کر لیں گے length کا cube ہمارے پاس آ جائے گا eleven centimeter کا cube جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ eleven کے cube سے ہمارے پاس جو value آتی ہے وہ ہمارے پاس آتی ہے 1331 centimeter cube it's mean کہ اس کی جو length ہے وہ ہمارے پاس آ چکی ہے next question number 12 ہمارے پاس ہے Adil want to have a cubical water tank in his new house یعنی آپ Adil sorry Adil چاہتا ہے کہ اپنے نئے گھر میں cubical water tank بڑھانا چاہتا ہے تاکہ اس کے اندر وہ 729 میٹر cube water اس کے اندر وہ store کر سکے ٹھیک ہے جو کہ تو ہم لوگوں نے calculate کرنی ہے minimum height width and length required to build a tank تو ہم نے ایک tank کے لئے ہمیں یہ چاہیے length breadth and height ہم لوگوں نے اس کی calculate کرنی ہے تو چلے ہم اپنی solution پر آ جاتے ہیں جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ cube ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس یہاں پر کیا ہے cubical ہے تو cube میں ہمارے پاس جو length breadth and height ہوتی ہے وہ same measurement کی ہوتی ہے تو اس دیے ہمیں اس question کو solve کرنے میں تھوڑے سی آسانی آ چکی ہے ہمارے پاس idea آ چکا ہے تو چلے ہم اس کو start کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم لکھیں گے کہ وہ آدل کتنا water store کرنا چاہتا ہے ہمارے پاس جو water جو store کرنا چاہتا ہے وہ 729 meter cube ٹھیک ہو جو کہ سو ہم لوگوں نے جو چیزیں calculate کرنی ہے وہ ہمارے پاس ہے length width and height ہم نے اس کو calculate کرنا ہے سو جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے پاس cubicle tag ہے تو its mean کہ اس کی length breadth and height same measurement کی ہوگی ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس same ہوگی تو اس لئے ہم یہاں پر لکھیں length is equal to breadth is equal to height is equal to value given 729 meter cube ہم اس کا cube root لے لیں گے یہاں پر دیکھیں 729 ہے جو کہ ہمارے پاس 9 cube root is equal ہے اس لئے ہم یہاں پر لکھ دیں 9 multiply by 9 multiply by 9 meter یعنی ساری میٹر میں ہی ہم یہاں پر لے لیں 9 meter cube سو یہ cube اور cube root آپس میں کر جائیں گے تو ہمارے پاس آ جائے 9 meter its mean length breadth and height ہمارے پاس کتنی meter کی ہونی چاہئی 9 meter کی ہونی چاہی تب جا کر آدل 729 meter cube water store کر سکتا ہے next question number 13 last question exercise 3 p start کر لیتے ہیں جیسے question number 13 میں ہم سے کہا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس volume a cubical jewelry box jewelry box volume given 1728 centimeter cube بینہ چاہتی ہے کہ want to keep the box وہ چاہتی ہے کہ jewelry box سے وہ اپنے drawer میں رکھے اور drawer کی جو ہمارے پاس جو measurements given 13 centimeter multiply by 13 centimeter multiply by 13 centimeter ٹھیک ہے کیا وہ اس able ہوگی will she able to keep the box in the drawer کیا وہ ہمارے پاس جو box given ہے کیا وہ جیوری box کو کیا وہ اپنے drawer کے اندر رکھ سکے گی ہم نے اپنے answer کو explain کرنا اور calculation بھی شو کرنی ہے سو چلے ہم start کر لیتے ہیں جیسا کہ ہمارے پاس volume given جیوری box کا تو ہم یہاں پر volume لکھ دیں اور یہاں پر دیکھیں volume given drawer drawer کا given ہے drawer drawer 13 cm x x x x x x drawer drawer ہمارے پاس اتنا ہے جیوری box ہمارے پاس اتنا ہے تو کیا وہ جیوری box کو drawer رکھ سکتی ہے یا نہیں رکھ سکتی ہم نے وہ find کر ہے تو ہم یہاں پر لکھیں گے will so ہم میں معلوم ہے length is equal to breadth is equal to height ٹھیک ہو جو کہ کیونکہ volume کی case میں ہمارے پاس length breadth and height وہ کیا ہوتی ہے تو ہم کیا کر لیں گے یہاں پر ہمارے پاس جیوری box کا volume ہم اس کو find کر لیتے ہیں 1728 cm cube اب ہم یہ کر لیں گے جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے پاس 12 multiply by 12 multiply by 12 ٹھیک ہو چکے اب ہم یہ کر لیں گے 12 sorry یہ cm ہے یہ پر بھی cm ہم write whole cube اب ہم اس کو cube and cube کو کا لیں گے تو ہمارے پاس آجائے گا 12 cm ہے it means ہم لکھیں گے yes she can keep the box in the drawer ٹھیک ہو چکے اس کے ساتھ ہمارا question complete ہو چکے and exercise ہو چکے اللہ حافظ